اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہاپ کہ آپ اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ویلکم ٹو اون مولز کچن آج ہماری کچن میں بن رہی ہے ہوم میڈ وائٹ پریڈ یہ بنتی ہے بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست بنانی ہے بہت ہی آسان کیسے بنانا ہے کیا طریقے کار ہے ہر ایک چیز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی دیکھیں کتنی سوفٹ بلیڈ بنی ہے ذرا سی بھی یہ اکڑی ہوئی نہیں ہے اور بہت ہی زبردست سا اس کے اندر جالا بنا ہے اور لگ ہی نہیں رہا کہ ہم نے اسے گھر پہ تیار کیا ہے بلیڈ تو گھر پہ تیار کر لیتے ہیں ہم پر اس کی کٹنگ نہیں ہوتی تو وہ کیا ٹریک ہے اس کی کٹنگ کرنے کی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو چلیں یہ مزیدار سی بلیڈ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کا خمیر تیار کر لیں گے اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک سو پچیس گرام کنکنہ گرم پانی اور ایک سو پچیس گرام ہی میں نے کنکنہ دودھ لے لیا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے مکس کر لینی ہے اور ان میں ہم نے کیا ڈالنا ہے یہ آپ غور سے دیکھئے گا اور غور سے سمجھے گا اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون خمیر انسٹنٹ یسٹ کے نام سے یہ بیکری سے مل جاتا ہے یہ اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ون فوت کپ شگر یہ ریگلر شگر ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک خاص چیز یہ ہے بریڈ امپروور یہ لازمی بریڈ بن وغیرہ بنانے میں ڈلتا ہے اس سے بریڈ بہت اچھی سی امپروف ہوتی ہے تو اس کا ہم نے ڈال دینا ہے بچ میں ایک ٹی سپون میں بڑی بریڈ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں اس کا ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دوں گی یہ تینوں چیزیں جو ہے ہم نے اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لینی ہے ان چیزوں کو ہم نے مکس کر کے ڈھک کے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اور چینی جو ہے وہ بھی اس میں ڈیزولف ہو جائے تو اسے ڈھک کے رکھ دیں گے سائٹ پہ اور تب تک ہم اس کا جو ہے ڈو میدہ وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے لیا ہے میں نے تین کپ میدہ یہ والے کپ جو ہیں میں نے تین لے لیا ہے کیونکہ میں بڑی بریڈ بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کے تین کپ لے لوں گی میدہ جو ہے میرا چھنا ہوا ہے اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون تھرڈ کپ گھی اس میں گھی ڈالیں گے تو یہ زیادہ اچھی بریڈ بن جائے گی اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا سالٹ اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ان کے جو گھی ہے نمک ہے یہ آٹے میں اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے پانی ڈالنے سے پہلے ان چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے ملا لینا ہے پھر اس کے بعد جب تک یہ مکس ہو رہا ہے ہمارا خمیر جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہوگا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے وہی پانی جو ہے میں نے ناپ کے حساب سے ڈالا ہے تین کپ میدہ ہے اور وہ جو لیکوڈ ہے ہمارا وہ اس میں پورفیکٹ ہوگا اگر ضرورت پڑے گی تو ایک ٹیبل سپون یا ایک ٹی سپون کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو وہ ہم بعد میں ایٹ کر لیں گے اب یہ سارا جو خمیر ہے یہ ہم نے اس میں اچھی طرح سے صاف کر کے ڈال لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ماپ کر ڈالا ہوا ہے تو اس کو ہم نے گون لینا ہے بہت ہی نرم سی اس کی ڈو ہم نے تیار کرنی ہے کوئی سخت ڈو نہیں بنانی ہم نے اس کی نرم سی سوفٹ سی ہم اس کی ڈو تیار کریں گے آٹا جو ہے ہم نے اکٹھا کر کے رکھ لیا ہے سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا خوشک رہ گیا تھا تو اس پہ ہم نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے جتنا پانی ایٹ کر دیا تھا اور وہ بھی کن کنہ گرم پانی تھا زیادہ گرم پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ گونتے ہوئے اگر ہمارا بریڈ کا آٹا جو ہے وہ اگر گرم ہو جائے تو پھر بھی یہ رائز نہیں ہوتا اور وہ اچھی بریڈ نہیں بنتی یہ دیکھیں اس طرح کا ہم نے کر لینا ہے اور اسے اتنا اچھا ہم نے گوننا ہے کہ جب تک یہ پرات کو چھوڑنا دے اور ہاتھوں سے چپکنا بند کر دے تب تک ہم نے گوننا ہے یہ بھی دیکھیں بہت زیادہ سٹکی ہے پرات کو چپک رہا ہے ہاتھوں کو چپک رہا ہے ہم نے اسے تب تک گوننا ہے جب تک یہ ایک اچھی سی جان میں نہ آ جائے اور یہ بالکل پرات کو بھی چھوڑ دے گا اور ہاتھوں کو بھی چھوڑ دے گا اس طرح کہ ہم نے اسے بنا لینا ہے دیکھیں یہ ہمارا آٹا جو ہے بلکل سیٹ ہو گیا ہے اسے گونتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اس کنسلچنسی میں آ گیا ہے اور اس کی دیکھیں یہ کتنی خوبصورت سی ڈو بن گئے یہ ذرا بھی ہاتھوں کو نہیں چپک رہی تو اب ہم نے اسے رائز ہونے کے لیے رکھنا ہے تو ہم نے ایک لیلیا ہے باول اور باول کے پورے اندر ہم نے گھی لگا دینا ہے ہم نے اچھی طرح سے لگا دیا ہے اس میں رکھ دیں گے ہم آٹے کی ڈو اور اس کو اوپر سے ہم نے کور کر دینا ہے اور جب تک یہ رائز نہ ہو جے ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا اسے رائز ہونے میں اسے لگائیں گے پلاسٹک کور اور چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم نے ہلکا سا کھی لگا دیا تھا تاکہ یہ خوشت نہ ہو اچھی طرح سے اسے کور کریں گے اور رکھ دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو یہ بعد میں کیسا ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں پلاسٹک کور ہم نے لگا دیا ہے اب اسے ہم کچن میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول سکے اور رائز ہو سکے ایک گھنٹے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہماری ڈو دیکھیں ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے بہت زبردست پھول چکے ہیں اب اس کا ہم کور اتاریں گے اس کی جو ائر ہے اسے ہم نکالیں گے نہیں جیسے کہ ہم پیزا کی ڈو بنانے کے لیے پیزا جب بناتے ہیں تو اس کی ائر نکال دیتے ہیں اس کی ہم نے ائر نہیں نکالنی اس کو ہم نکالیں گے سلیپ پہ سلیپ پہ ہم نے تھوڑا سا گھی لگا لینا ہے تاکہ یہ سلیپ پر چپکے نہ اور گھی کو اچھی طرح سے سلیپ پر کر لیں گے کوٹ اور پھر اس کو نکالیں گے اس طرح سے ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں کتنی آسانی سے یہ باول سے نکل گیا ہے کیونکہ ہم نے بہت اچھا سا گھی لگایا ہوا تھا اب اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے بڑے ہی نرمہاتوں سے جو اس کی ائر ہیں جو اس کے ببلز ہیں وہ تاکہ اس میں سے نکل نہ پانے اس طرح سے ہم نے اس کو پھیلا لینا ہے جتنا ہمارا مولڈ ہے نا بریڈ والا اتنا ہی ہم نے اسے چوڑا بنانا ہے تو ہمارا جو مولڈ ہے وہ تھوڑا بڑا ہے اور لارج بریڈ بن رہی ہے اس لیے ہم نے اتنا اس کو پھیلا لیا ہے اب اس کو راؤنڈ کریں گے اس طرح سے گھوماتے ہوئے ٹائٹلی ہم نے اس کو پورا راؤنڈ کر لینا ہے اور یہ خیال رہے کہ اس میں کوئی کریک وغیرہ نہ ہو اگر ہو تو اسے آپ سیٹ کر لیں اس طرح گھوماتے ہوئے یہ دیکھیں یہ جیسے نیچے سے آیا ہے نا تو اس کو ہم نے کلیر کر لینا ہے اس کو ہم نے نیچے والی سائٹ پر کر لینا ہے تاکہ ہماری بریڈ جو ہے بہت اچھی سی بنے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے کر لیا ہے اور اسے اب ہم نے رکھ دینا ہے مولڈ میں مولڈ کو بھی ہم نے اچھی طرح سے گھی لگا کر تیار کر لیا ہے تاکہ ہماری بریڈ اچھی سی بیچ میں رائز ہو اب اسے لگائیں گے گھی اچھی طرح سے گھی لگا دیں چاروں طرف نیچے اوپر سب گھی لگا دیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں بڑیڈ رکھ دینی ہے اور بڑیڈ کیا اوپر لگا دینا ہے ہم نے پلاسٹک کورڈ لگا کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں ہیٹ بن جائے اور ہماری بڑیڈ جو ہے اچھی طرح سے ایمپروف ہو پہلے ہم نے اسے ایمپروف کیا اس کے بعد اب اس مولڈ میں رکھنے کے بعد بھی ہم نے ایک گھنٹائے سے چھوڑ دینا ہے اور تاکہ یہ اچھی طرح سے بریڈ ہماری امپروف ہو جائے اور پھول جائے اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو اور ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح سے نیچے پریس کریں گے پر ہلکے ہاتھوں سے اسے پریس کریں گے اگر ہم اس طرح پریس نہیں کریں گے تو یہ اوپر سے درمیان سے پھول کے اوپر آ جائے گی اور سائیڈوں سے یہ پھولے گی نہیں اچھی طرح سے اچھی طرح سے بیچ میں اس کو سیٹ کر لیں سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر گھی لگا دیں اچھی طرح سے تاکہ یہ اکڑے نہیں بریڈ کے ڈو کو ہم نے بیج میں اچھی طرح سے سیٹ کر لیا تھا اور ڈو کے اوپر ہم نے لگا دیا تھا گھی کا ایک برش اور اس کے اوپر اب ہم نے ڈال دیا ہے کپڑا اور اسے چھوڑ دیں گے ہم ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی سی پھول جائے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہماری بریڈ ماشاءاللہ بہت اچھی سی پھول گئی ہے اور اپنے سائز سے ڈبل ہو گئی ہے اس کو بیگ کرنے کے لیے میں نے پلتیلا جو ہے چولے پہ رکھ دیا ہے میڈیم فلم کر کے تاکہ وہ اچھا سا پری ہیٹ ہو جائے اب اس کے اوپر میں پانی شاور کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی سی سافٹ رہے بیگ ہونے کے بعد اکڑے نہیں ہم نے اس کے اوپر شاور کر دیا ہے پانی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر وائٹ ٹل لگا رہی ہوں یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر وائٹ ٹل لگا دیں گے اور پھر اسے بیگ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 40 سے 50 منٹ اسے لگیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ یہ بیگ ہوگی آرام آرام سے تاکہ اس پر اچھا سا کلر بھی آ جائے اور یہ اندر سے بہت اچھی سی کک ہو جائے پتیلا ہمارا پری ہیٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنا جو مولڈ ہے بریڈ والا وہ رکھ دیں گے اور اسے ڈھک دیں گے اور ڈھککن کے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے ایک موٹا ٹاول دیکھا کہ بریڈ چیک کر لیں تو بریڈ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی سی جو ہے رائز ہو رہی تھی تو میں نے اسے 50 منٹ پہ نکال لیا تھا بہت اچھی سی ہماری بریڈ بن گئی تھی نکالتے ہی اس کے اوپر ہم نے گھی لگانا ہے یا بٹر لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے سانچے سے نکال دینا ہے سانچے میں نہیں رکھیں گے ورنہ اس میں پسینہ آ جائے گا دیکھیں میں نے نکال کے باہر رکھتی ہے تاکہ اسے اچھی سی تھندک ملے ہوا لگے اور یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے اب اسے میں نے ڈھک کے چھوڑ دینا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے گرم گرم کی کٹنگ نہ کیجئے گا اور گرم بریڈ کی کٹنگ ہوتی بھی نہیں ہے صحیح طرح سے جب اچھی طرح سے یہ تھنڈی ہو گئی تھی تو پھر ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی اور کٹنگ کرنے کے لیے جو میں نے نائف استعمال کیا ہے وہ میں نے کیک کا سپونج وغیرہ کٹنے کے لیے جو ہوتا ہے نا کناری والا جس پہ کٹس بنے ہوتے ہیں وہ میں نے لیا ہے اور اس سے ہم نے اسے کٹ کرنا ہے اور بہت ہی زبردست ہماری بریڈ کٹ ہو گئی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری بریڈ بن گئی ہے اور بہت ہی زبردست کٹنگ ہو رہی ہے ہماری بریڈ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے سوٹ بنی ہے ریڈ بن گئی ہے کٹنگ کرنے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اسے سیو کرنے کا طریقہ کیا ہے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے گی بلکل تھنڈی ہو جائے روم ٹمپریچر پہ ہو جائے ذرا سی بھی بچ میں سٹیم وغیرہ یا گرمائش نہ ہو تو پھر آپ نے اسے ایک تھیلی میں ڈال کے رکھ لینا ہے تو یہ بہت ہی سوٹ رہتی ہے جیسے یہ اب بھی سوٹ ہے نا کیسے مر رہی ہے جس طرح آپ چاہیں گھما رہے ہیں اس طرح آپ نے اسے تھیلی میں ڈال کے رکھ لینا ہے اور یہ بلکل ضائق اب اس کا اچھا رہتا ہے اور یہ دو تین دن کے لیے بلکل سیو رہتی ہے خراب نہیں ہوتی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے اپنے فیملی فرینڈز میں کریں شیئر اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اور ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے ح مامین جانے سے پہلے ہوتی ہے ایک ہی درخواست کہ میرے چینل کو کریں سبسکرائب تھامز اپ اور شیئر اور ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی حصلاف زائی ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ ٹی بائی بائی